بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آ گیا قومی سلامتی اتر ملولا کا اختلافی نوٹ اس کے بعد کی صورتحال اور عید پر آڈیو ویڈیوز ججز کی خلاف ریلیز ہونے جا رہی ہیں دہشتگردوں کے خلاف جو آپریشن ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں اور عرشت شریف کا پاور پلے پروگرام ختم ہوگا اس پر کیا بات ہے کیا لمبی کرنی ہے عالمی خبریں نیٹو کی دستویزات لیک ہو گئی ہیں امریکہ کی وہ بھی ایک نیا تجربہ کرنے کو وہ بھی چین تائیوان آمنے سامنے اور سب سے بڑی خبر سعودی عرب اور یمن کے درمیان تاریخی معاہدہ شروع کرتے ہیں چیف جسس کے خلاف ریفرنس سے آرٹیکل دو سو نو کے تحت یہ ریفرنس ایک عام شہری نے ایک کونسل کو بھیجا اور چیف جسس کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ جہاں تک میری معلومات ہے دو سو نو آرٹیکل کے تحت صرف صدر مملکت بھیج سکتے ہیں معلومات کسی ذریعے سے ملے تو اس کی انکوائری ضرور ہو سکتی ہے شکایت ہو کسی عام صارف کو تو وہ شکایت لگائیں لیکن ریفرنس نہیں اس وقت جو معاملہ ہے وہ چیف جسٹس کا معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ انتخابات کا بھی نہیں ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ کو امیدوار نہیں مل رہے اور ووٹر نہیں مل رہے اور کمپنی کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ امران خان کو روکیں کیسے الیکشن کمیشن نے جو درخواست دی دیکھیں فوجداری کا کیس توشہ خانہ میں سماعت کریں اور اڈیشنل سیشن زفر اقبال رات گیانہ بجے پیشی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صبح امران خان نے حاضر ہونا ہے اور اگر حاضر نہ ہو تو قانون کے مطابق کا روائی مطلب وہی زمان پارک والی وردات دوبارہ اور تفتیشی افسر سارا ریکارڈ ایک ہی دن میں لے کے ہے اور اسی سانس میں مریم نواز چیف جسٹس عمر بندیال کو غلیب الفاظ سے بکارتی ہے اب دیکھیں الیکشن کا شیڈول دے دیا صدر مملکت نے تاریخ دے دی کوئی پارٹی نہیں بولی غلط ہے سارے خاموش رہے کسی نے چیلنج نہیں کیا تیس اپریل کی رات جب نون لی کی طرف سے بقاعدہ طور پر ٹکٹ کے لیے درخواستے جب جمع کی اشتہار لگایا گیا بیس مارچ تک کہ تمام لوگ الیکشن لڑنا چاہے درخواست جمع کر رہے معاملہ یہ ہوا کہ انہیں صرف تین سو حلقوں میں سے نوے کے قریب درخواستے ملی ہیں ان نوے میں سے بھی چھانٹی کے بعد چالیس افراد سامنے آئے جن چالیس میں سے پچیس لوگ ابھی پیچھے ہٹ چکیں گے ہم نہیں لڑ سکیں اب آپ اندازہ کریں وہ الیکشن میں کیسے جائیں آپ مجھے بتائیں دوسری طرح پیونس پارٹی پنجاب میں ایک امیدوار کو چار چار حلقوں سے لڑوا رہی ہے الیکشن اب اس وقت ووٹر تو دور کی بات ہے انہیں امیدوار نہیں مل رہے یہ بڑا سیریس معاملہ ہے الیکشن میں کیسے جائیں سیاسی خودکشی ہے ان کی اپنی اسی لئے انتخابات سے بھاگنا ان کا بنتا ہے عدلیہ کو استعمال کرنا اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرنا فوجی جرنیلوں کو ساتھ ملانا یہ سارا ان کا اپنی سیاست کو بچانا ہے ورنہ وہ سیاست میں انا للہ و انا الہ راجعون یہ جو فیصلوں پر تنقید آپ کو یاد ہوگا جب جرنیل باجوا کی بات تھی تو انہیں خطرہ تھا کہ عمران خان آرمی چیف کو اتار سکتا ہے مشہوری بات عدالت کھل گی ایک بائیسوے گریڈ کا افسر جسے وزیراعظم جب چاہے اتار سکتا ہے اس کے لئے عدالت نے مولوی قبال اہدر کی درخواست پر رات بارہ بجے شروع کر دی آرمی چیف کے حقوق بہت زیادہ ضروری اب یہاں رول آف لاو عوام کے بنیادی حقوق انتخابات ووٹ کا معاملہ ادار عدالت رات بارہ بجے کھول دیتے تھے جواب کیا تھا جی آئین کی سربلندی کے لئے باجوا آئین ہے شاید اور یہاں یہ فوجی بوٹ کے بندے ہوئے تسمیں جو ان کی اتنی اوقات ان لوگوں کی ہے یقین کریں مریم نواز جب چاہے انہیں زلیل کرے نہیں بول سکتے کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد صدر لگ جاتے ہیں ایک ایک جج کا مو کالا نظر آ رہا ہے میں ان کی ٹائمنگ ان کے فیصلوں کی بات کرنا ہوں ان کی ذاتی زندگی نہیں عمران خان پر توہین عدالت کا نوٹس انہوں نے لیا ایک ڈیوٹی میجسٹریٹ پر اور یہاں سینئر ججز کی تصویریں جلسوں میں لگا کر مریم نواز نے کیا اور اتر من اللہ بولا نہیں یہ نوٹس نے لیا تھا نا اتر من اللہ کے بقول چار تین کا فیصلہ تھا جس دن آیا اس دن سپریم کورٹ نے لکھا کہ یہ دو تین کا فیصلہ ہے تو آپ کو تو جسٹس منصور شلیہ شاہ نے بیجا تھا پھر اس فیصلے پر عمل درامت ہوا الیکشن کمیشن نے صدر سے مشاورت کر کے تاریخ دی اب یہ کہتے ہیں جی چار تین کا فیصلہ تھا اس دو تین کے فیصلے کو عمل درامت کے لیے لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ نے تمام پینڈنگ درخواستوں کو نپٹا دیا اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا یہ کہتے ہیں پھر چار تین الیکشن کمیشن نے فنڈز سیکیورٹی کا بہانہ الیکشن ملتوی کیے تو پھر یہ بولے چار تین اور آج دیکھیں سپریم کورٹ جب اس پر ایکشن لے رہی ہے الیکشن شیڈول دے رہی ہے تو انہیں یاد آ گئی ہے فیصلہ تو چار تین کا تھا اتنی دیر بعد صدر الیکشن کمیشن ہائی کورٹس عمل درامت اس پر کروا چکی ہیں سماعت شروع ہونے سے پہلے یہ الادہ ہوئے بینچ اور نیا بینچ جو بنا ان کے اختلافی نوٹ کا انہیں اب کیوں خیال آیا کمپنی نے انہیں کیسے جگا دیا یہ اصل میں آل شریف کی نمک خوار ہے اور اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر رہی آئین اور حلف کا تحفظ انہوں نے کرنا تھا نوے دن میں الیکشن ہو تو مسئلہ کیا ہے سپریم کورٹ نوٹس لے بھی تو اتراز کس بات کا سپریم کورٹ آئین پر عمل درامت کروا رہی ہے اگر اس نے نوٹس لیا تو انہوں نے ایک ماہ لیٹ کر دیا اب ذرا سوچیں کہ اگر یہ معاملہ ہائی کورٹ میں اترمنولا کے پاس جاتا تو پھر کتنا عرصہ لیٹ ہوتا سب کو پتا ہے کہ اس دس اپریل کو اور آج دس اپریل کو کون کون کی بیچے یہ نو رکنی بینچ کے دستخطوں کے ساتھ ستائیس فروری والا آرڈر اس پر جسٹس اترمنولا کے دستخط موجود ہیں کہ چیف جسٹس کو نیا بینچ بنانے کا اختیار تھا آج کہہ رہے اختیار نہیں ہے قانونی حیثیت اس نوٹ کی ان کے اختلافی نوٹ کی اترمنولا کی زیرو ہے خود ساری زندگی کونسلر کا الیکشن تک نہیں لڑے اور عمران خان کو کہتے ہیں سیاست کیسے کرنی ذاتی سیاست ان لوگ کی دیکھیں آئین اور قانون کی تشریح نہیں کرنی تھی نوے دن کا الیکشن کا معاملہ چھوٹا سا معاملہ سیاسی بہران عدم اعتماد عمران خان اپوزیشن لیڈر عمران خان کے پر سور موٹو سیاسی بہران کے وزمدار پی ٹی آئی لاہور ہائی کورٹ کیوں چلی گی سیاستدانوں کی پیدا کردہ دلدل سے نکلنے کے لیے عدالت آگئی یہ میں ان کے بیانات پاڑھ رہا ہوں سو موٹو کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے جب بھی عدالت میں بات ہو یہ کمپرومائزڈ ہے مطلب یہ دیکھیں عطر ملاللہ صاحب جو خود سپریم کورٹ میں بیٹھ کر اس وقت سیاست کر رہے ہیں اور وہ بھی اپنے چیف جسٹس کے خلاف ان کے اندر حمد ہے جنرل باجوہ کا نام لے جس نے حتم اعتماد کا ڈراما کیا سندھ ہاؤس میں جو لوٹو کا تماشا لگا وہ آسفلی زرداری نے لگایا پنجاب ہاؤس میں حمزہ شہباز نے لگایا قصور کس کا کہہ رہے ہیں جی عمران خان کا قصور اصل میں افتحار چودری کا جو ہے ناصور چھوڑ گیا پیچھے کون کو بھوگتنے کے لیے یہ جو اس خود نوٹس پر بیس ہو رہی ہے نا بڑی تین چار کا تھا چار تین کا تھا اکثریت تھی اقلیت بنیادی نکتہ یہ ہے ہی نہیں دیکھیں یہ وہ سی طرح تربوس کٹنے کے اکثر ویڈیوز دیکھتے ہیں ایسے کٹے آداب رمضان موروزہ کس طرح مقروح ہوتا ہے ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں بندہ کے سر پیٹ لیتا ہے کہ یار یہ کیا ہے اس طرح کے دلائل اس طرح کے نکایت سامنے آرہے ہیں از خود نوٹس لینا چاہیے تھا نہیں لینا چاہیے تھا ان کے دماغ میں یہ چیز کیوں نہیں بیٹھتی سادیسی اسیمبلیاں ٹوٹنے کے بعد کتنے دن کے اندر الیکشن ہو پاکستان کا آئین اور قانون کیا کہتا ہے اس پر کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں یہ سارے سو موٹو ایکشن لینے کا اختیار تھا نہیں تھا ووٹر نہیں ہیں ان کے پاس ووٹ ڈالنے کے لیے اور یہ اس کتے کے اوپر کتا بیس برائے بیس جمعہ کے دو خطبے بھاری ہیں عید ہفتے کو انہوں نے اس لیے نہیں پتا ہے الیکشن کا بارا یہ نہیں نہیں پتا ماننے کو تیار نہیں ہے اور اچھا مجھے کی بات ہے عمر بندیال صاحب کو اس ساری وردات پہلے سے پتا دی اب بھی وردات جو مریم نواز سیل کرنے جا رہے ہیں عید کے فوراں بعد بڑی بڑی فلمیں عید پر آپ کو پتا ہے اکثر ہو بہشتے نہ تھی ہیں یہ جیجز کی گندی فلمیں بھی ریلیز کریں گے آڈیوز بھی اور ویڈیوز بھی اور انہیں بڑی محنت سے بنایا جا رہا ہے میں آپ کو بڑی پکی خبر دے رہا ہوں پشلی ویڈیوز ناکام ہوئی کیوں ایڈیٹنگ صحیح نہیں تھی مریم نواز سخت ناراض ہے کہ اتنا پیسہ لگانے کے باوجود آڈیو اور ویڈیو ان لوگوں سے کام کی نہیں بن رہی آج بھی لوگ جسٹس کیوم کی پرانی آڈیو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں نوے کی دہائی کی اور ٹکنالوجی ان سے بہتر تھی تو دوہزار تیس میں اس دفعہ جو عید کے بعد جو ویڈیو آڈیوز آ رہی ہیں ان پر بڑی منت ہے ایک ایک ٹکڑا کاٹ کے اسے اس طرح باریکی سے جوڑا جا رہا ہے اور یہ میں آپ کو بڑی قبل از وقت خبر دے رہا ہوں ابھی کتنے بارہ پندرہ روزے رہتے ہیں فلان آڈیو دیکھیں فلان ویڈیو دیکھیں پھر مجھے نہ کہیے گا اگلے کوشش کروں کوئی بلاگ میں نام بھی بتائیں لیکن مجبوری اس میں نام نہیں بتا سیں وہ غریب ایڈیٹر بچے ہیں جو کرتے ہیں کام وہ کلپ کانا استعمال ہوتے ہیں انہوں نے اس سے کوئی غرض نہیں روزی روٹی کے چکر میں بچارے کرتے ہیں اپنے کام پکڑے جائے تو پھر ان کے سن نینٹیں باندھیں گے اس لئے نام بلنے دیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ عوام کو ہمیشہ تقسیم کرو اور حکومت کرو یہ پالیسی تھی انگریز کی انہوں نے یہی پکڑی کمپنی کبھی مسئلہ کے نام پہ کبھی مذہب کے نام پہ کبھی سیاسی جماعتوں کے نام پہ تقسیم کرو حکومت کرو اس دفعہ کمپنی خود تقسیم ہو چکی ہے عدلیہ خود تقسیم ہو چکی ہے انتظامیہ خود تقسیم ہو چکی ہے جو اتر منولا اور جسٹس فائزن کے آخری آخری اتھیار تھے جنگ میں جو اتھیار اس طرح تھا ستمبر میں وہ انہوں نے پہلے انہیں لگانے پڑے یا نے صاف انکار کر دیا کہ ہم سپریم کورٹ یہ حکم کو ماننے کے بابند ہیں اسی لئے جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ ریفرنس جو بندیال صاحب کے خلاف ہے یہ آگے نہیں بڑھ سکتا سیول اور فوجی قیادت نے یہ جو قومی اسمبلی کا قومی نیشنال نیشنال نیشن Mark جو جو اجلاس ہوئے اس کے موضوع پر الیکشن پر کوئی بات نہیں کی بڑی اکل سے جو الامیوں نے وٹس اپ کی ہے وہ افیشل علامیہ نہیں ہیں اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میڈیا کو نہیں بتائے گی میں کل پڑھ رہا تھا کچھ صافیوں گئے وہ نہیں اس میں جنون جو میری اطلاعات ہیں اس میں دیکھیں عالمی سطح پر ملک کی بدنامی سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ ساری باتیں اپنی ہٹا دیئے ہیں بیج میں سے یہ نہیں چاہتے انہیں پتہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر معاملات کیا ہوں گے مقصد سرہ الیکشن رکھنا ہے یہ صرف سپریم کورٹ کو دکھا دیں گے ججز کو دکھا دیں گے ذرائع کا نام لگ کہ جرت نہیں ہے ان کی کہ بلیک اینڈ وائٹ میں لگائے ورنہ پھر بغاوت کے مقدمات ہوں گے ان پر ایک ایسی ہی اکل کل بلاور زرداری سے امید کر وہ کر گیا اچھا اس وقت بڑی اہم بات آپ کہتا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں واقعی جنونلی پھٹ پڑے ہیں آپس میں ان کا جو اجلاس ہوا پیپلز پارٹی کے بعد نون لیگ کا خفیہ اجلاس اس میں صرف چند لوگ تھے محدود سے کچن کیبینٹ جیسے کہتے ہیں مجبوری یہ ان کی ساتھ کھڑا لوگ تھے جڑے کیوں ہیں جڑے اس لیے ہیں کہ یہ جو ہی ٹوٹ کر باہر آتے ہیں باہر خان ڈنڈا لے کے کھڑا ہے وہ پھر واپس جپنیاں ڈال لیتے ہیں کیا کریں گے ورنہ ایک منٹ یہ نہیں رہ سکتے ساتھ یہ غیر فطری اتحاد ہے پیپلز پارٹی سیاسی طور پر صوبائی انتخابات میں بلکل فارغ ہے سب کو پتا ہے انہوں نے کہا ہم انتخابات میں حصہ لیں گے نون لیگ کا بیانیاں تباہ کرنے کے لیے صرف ادریہ کی عزت اور وقار کو مجرور نہیں کریں گے یہ بہت بڑی شفٹ اپ پالیسی میں اور یہ بھی صرف نون لیگ کی وجہ سے اور کوئی وجہ نہیں ہے یہ میدان خالی چھوڑ کر مخالفین کو موقع نہیں دیتے سیاست میں پیپلز پارٹی نون لیگ کو کبھی اوپر نہیں آنے دے گی یاد رکھیں یہ چیف جسٹس کے سو موٹو ایکشن لینے والی حکومت تھی آج وہی حکومت ان سے کہہ رہی ہے آپ سطیفہ بھی دیں آپ نے سو موٹو غلط لیا قومی سیملی کا اجلاس بھی عجیب سربراہی کرنے والا منی لانڈرر جس کے اوپر سب سے دا منی لانڈرنگ شرقائی میٹنگ میں بیٹھنے والے لوگ کون منشات سمگلر ملزم قتل بھتا خوری بھینس چوری عوام کے پیسوں پر کرپشن اور یہ لوگ فیصلے کر رہے ہیں دیکھیں دوسری طرف ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں پر کافی مسائل ہیں بہت سرے مسجد اقصہ کا معاملہ ہے لیکن میڈیا بار اس پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی سوشل میڈیا پر کیوں؟ کیونکہ ان مظالم کو جو قبر کرنے والے لوگ تھے جو ان کی جنریشن وار کے حصہ تھے آج کل کمپنی کے لئے غدار بنے ہوئے سوچے تھے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کیا؟ کیا معاملہ لیول پلینگ فیلڈ اس طرح ہے جس طرح ہے؟ یہ تو وہی معاملہ نواز شیف امران خان والا ہوگا ہے لیول پلینگ فیلڈ جو مریم نواز کہتی ہے مجھے دوہزار دس میں فاسٹ پولور آمیر آصف اور سلمان بٹ کرپشن میں پکڑے کے دیا اب کوئی یاد ہوگا اب سوچیں گے انگلینڈ کا کتان یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ کرو مینڈرسن، سٹروس اور براڈ انہیں بھی ناہیل کرو ان کے بھی کرپشن ڈالو ورنہ ہم کہتے ہی نہیں مینچ انتخابات نہیں ہوں گے یہ معاملہ وہی ہے امران خان کو بھی ناہیل کرو مجرم کو آپ قصوروال کے ساتھ کیسے کھڑے کریں؟ یہ جنرل رانی کا قانون ضرور ہو سکتا ہے پاکستان کا نہیں نواز شریف مجرم ہے امران خان بے قصور ہے دونوں کو کیسے آپ کہا دیں اسی لئے وہ جسٹس کو اجگالیاں دے رہی ہیں ڈیوٹی مجسٹریٹ کو قانون کے دارے میں لانے پر امران خان کا کہنے پر معافی مانگنی پڑی جا گئی چلے آگے چلتے ہیں راؤٹرز کے مطابق فوج جو ہے وہ ٹی ٹی پی اور بلوچ الیجزگی پسند تنظیموں کے اور دوسرے انتہا پسند گروپوں خلاف قومی سطح کا آپریشن کرنے جا رہی اچھی بات ہے ختم کریں جو لوگ پاکستان کے خلاف اس میں کوئی شک نہیں شہباز شریف نے جو وزیراعظم نے ڈی جی آئی ایس آئی کو بلا کے ڈیسک پہ بڑی وہ مبارک بات دی کہ نیشنل آرمی کے اور بانی رہنماب راس کے بندہ پکڑا بلوچستان اچھی بات ہے اگر پکڑ لیے تو لیکن کیا یہ پہلا آپریشن تھا اس سے پہلے تو حسان اللہ حسان کو بھی پکڑا تھا جو وہ چھوڑ دیا وہ کہانی باہر نہیں آئی ایپٹ آباد آپریشن اس سے بڑا آپریشن تھا جو دنیا میں اس سے بڑا آپریشن کوئی نہیں تھا اس پہ کوئی مبارک بات تو ہو گیا اور صفائیاں دے تیرے ابھی تک دے رہے ہیں ہم لوگ تو یہ الیکشن روکنے کے لیے کیا آپریشن شروع کر رہے ہیں اگر یہ ہے تو پھر پھر معاملہ صحیح نہیں ہے انٹرنیشنل خبریں بھی سن لیں امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کے مطلق کچھ ڈاکومنٹس لیک ہوئے اس میں یوکرین کے مطلق میڈل ایسٹ اور چین کے مطلق جو انٹیلیجنس معلومات ہیں اور امریکہ اور نیٹو جو ہے وہ انٹیلیجنس منصوبے وہ تمام نقشے وہ تمام معلومات جو بناتے ہیں نیو یارک ٹائمز کی طرف سے لیک ہوئے ہیں اچھا نیو یارک ٹائمز کہتا ہے جی یہ آلٹر ہو گئے ہیں بدلا کے انہوں نے کیا یہ ایسے نہیں تھے مجھے لگتا ہے دو چیزیں یا تو جان بوچ کے انہوں نے عوام میں انفرمیشن دینی ہوتی ہے بعض اوقات کہتے ہیں جی ہمارا ہیک ہو گیا تاکہ انہوں کو نام بھی نہ لگے انہوں نے تصاویر سے صاف لگ رہے کہ روس جنگ جیتا ہوا ہے لیکن نیو یارک ٹائمز کی رہے جی سے بدل دیا ہے اگر ایسا ہوا ہے تو پھر بھی پی آر میں وہ جیت گئے دیکھیں اتنا بڑی انہوں نے برڑ میں منا لے لیکن روسیز کو زیادہ سیریس نہیں نہیں لے رہے کہ انہیں لگتا ہے کہ اسے تک انفیوز کرنے کے لیے چاہلو یہ نقشے پھر بھی لیک ہوئے ہیں اس کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ شمالی کوریا کیا وہ طاقت کا مظاہرہ وہاں پہ بی ففٹی ٹو بمبار تیار ہیں انہوں نے کوریا کے جیزیروں میں اڑائے ہیں بہت بڑی بات تھی کیونکہ وہاں پہ جو پیانگ یانگ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اتھیار بنا رہا رہا ہوں اسرائیل جو ہے وہ ان کے صحافی کو خبر ملی کہ حماس اس میں شامل نہیں ہے سوری حماس شامل ہے حزباللہ شامل نہیں ہے اس عملے میں راکٹ میں تو اسرائیلی موساد اس کے چیف اور جو آرمی چیف تھا ان کا اسرائیل کی میٹنگ میں لڑائی بھی ہوئی موساد کا چیف کہہ رہا تھا حماس اور حزباللہ دونوں پہ حملہ کریں دونوں کو ختم کریں جبکہ آرمی چیف کہہ رہا تھا نہیں حزباللہ کو نہ چھیڑو صرف حماس پہ رو انہوں نے اگر نہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں تو رک جو اگر حزباللہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو پھر معاملہ آگے بڑھے گا اور اسلام پہلے بھی جنگ ہارے ہیں پھر معاملہ خراب ہوگا تو یہ معاملہ آگے ہے کہ چلتا رہے گا اس پر میں اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا اور سعودی عرب اور یمن کے درمیان بندرگاؤں میں پرانی آٹھ سال پرانی پابندی ختم ہوئی بہت بڑی خبر بہت بڑی خبر ابھی یمن کا سنا کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں سعودی عرب اور اردن وہاں پہ ڈیل فائنل ہوگی اور اگر انشاءاللہ یہ اتحاد ایک سال رہا ہے ایک سال اگر معاملہ ختم تو یہ جنگ ختم ہو جائے گی تو میرے خیال میں معاملات پھر سیاست سے ان کے حل ہوں گے سعودی عرب اور یمن کے پاکستان میں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اللہ حافظ